پاکستان کے سابق لیفٹنینٹ کرنل محمد حبیب ظاہر پانچ برس قبل وہ نیپال آئے اور یہاں سے وہ پرسرہ طریقے سے لاپتہ ہو گئے ان کی گمشدگی کی تحقیقات کی گئی تھی اس تفتیش سے کیا پتا چلا؟ کوئی سراغ مل سکا؟ یہ جاننے کے لیے میں نیپال گیا میں نے نیپال میں انہی راستوں سے سفر کیا جن راستوں سے کرنل حبیب نے سفر کیا تھا اور اس مقام تک گیا جہاں وہ آخری بار دیکھے گئے تھے کرنل حبیب ظاہر پاش سال کب کٹمانڈو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اسی ٹرمینل پر اترے تھے یہاں سے انہیں لنبنی شہر جانا تھا اس کے لیے انہیں ڈومسٹک فلائٹ کرنے کی اور ڈومسٹک ائرپورٹ یہاں سے کچھ دوری پر ہے کٹمانڈو میں مجھے نیپال حکومت کے کئی موجودہ اور سابق اہلکاروں سے ملاقات کرنی تھی نیپال میں کرنل حبیب کی گمشدگی کی تحقیقات کی گئی تھی لیکن اس کی رپورٹ کبھی عام نہیں کی گئی نوراج چھلوال اس وقت نیپال پولیس کے نائب سربراہ تھے اب وہ رک نیپال امان ہیں مجھے لگتا ہے کہ نیپال کے ایجنٹی ہیں اور انٹرنیشنل ایجنٹی ہیں بھی اس میں جب جہاں تک دوسرے تیسرے دیش کے ماملے آئے تو پھر مولٹی نیشنل ٹاس فورس بھی بنا کر کے اس کو انبسکرشن کرنا پڑا مجھے لگتا ہے اس کو اگر ابھی تک یہ ایشو سولپ نہیں ہوا تو پھر سولپ کرنے کے لیے نیا طریقے سے نیا طریقے سے نیا سوچ بنا کر کے نیا پینل کھڑا کر کے آگے بڑھنا بھی ضروری ہے لگتا ہے یہاں سے مجھے اس کیس کے بارے میں کوئی کلیرٹری نہ مل سکی میں نے محسوس کیا کہ نیپال کے سرکاری حلقوں میں کنل حبیب کی گمشدگی کا ماملہ بہت حساس ہے میں نے سابق وزیراعظم کے ایک مشیر گوپال کھنال سے ملاقات کی میں نے ان سے پوچھا کہ کنل حبیب کی گمشدگی کا ماملہ ایک بڑا واقعہ تھا اس کے بارے میں اس وقت کی حکومت کو کیا انفارمیشن ملی تھی ایک سرکاریںว ایکießenک آفیشر کا اللہ پردہ ہونے کی لیکن اس میں کئی نیم ہے کئی تسل ہم کو نظر آتے ہیں جو پاکستان کاؤ جسے انڈیا کیے جگر ہے کہ پاکستان کئی نیک zen verdict ہوگا سا ہے وہاں پر لیکن Book di limi grief سرکار کا ماننا ہے کہ Vault Place جو اس ر благاکرل خوابی اسے انhait نیم دیا تھا اس کے پر قرموط شب políticas ریپورٹ بھی آگیا میرے خیرمے نیپل سرکار کو معلوم تو نہیں ہے لیکن یہ ماننا ہے کہ وہ نیپال میں نہیں ہے لیفٹین کرنرل حبیب ظاہر یہاں نیپال آنے کے بعد پرسرار طور پر لاپتا ہو گیا ہے حکومت پاکستان نے انڈیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں خسٹائل ایجنسیوں کا ہاتھ ہونے کا اعدام لگایا ہے یہاں کئی وجہوں سے کئی ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں سرگم رہی ہیں میں نے ہوم منسٹری سے رابطہ کیا یہاں کے پرس ڈپارمنٹ کے اعلیٰ اہلکاروں سے بات لیکن کوئی بھی کرنرل حبیب کی گمشدگی کے بارے میں بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کا کہنہ ہے کہ یہ معاملہ کافی پرانا ہے اور اس کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے سابق اعلیٰ پولیس افسر ہیمنت ملاک کرنرل حبیب کی گمشدگی کے وقت نیپال کے سنٹرل انویسٹیگیشن بیورو سی آئی بی کے سربراہ تھے ان کا کہنا ہے کہ کئی وجہوں سے نیپال غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کی سرگرمیوں کا مہور بنا ہوا ہے آپ کو دیکھیں گے تو انڈیا کا جو انٹیلیجنس ایجنسی اس کی بھی دکھتی ہیں کچھ ایکٹیوڈیز وغیرہ دکھتے رہتے ہیں اس میں اور دوسرا آپ دیکھیں گے پاکستان کا بھی دکھتا ہے کئی کیسے ہیں بھی کیسے بارے میں بولیں گے چائنا ہوگیا اس کے بعد آپ کا ویسٹرنس کا لیکن پرابلم کیا ہے کہ سب کے اپنے اپنی پرائیٹیز ہیں اور اسے پرابلم کیا جاتا ہے سب کے اپنی پرائیٹیز سب کے اپنی پنی ہے لیکن بیچ میں جو نیپال جو ہے نیپال بیچ میں کبھی کبھی پیس جاتا ہے اس میں کیونکہ کچھ انفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ نیپال کا سیکیورٹی جو پرائیٹیز ہیں اس سے فرق بھی ہو سکتی ہیں کئی میں کیا ہوتا ہے کہ دو دیش کے بیچ میں نیپال کبھی کبھی کہاں جائیں کیا کریں اس میں پریشانی ہو جاتی کبھی کرنل حبیب کی گمشدگی کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ جس طرح وہ غائب ہوئے اس میں کسی ایجنسی کا یہ ہاتھ لگتا ہے میں نے انسٹیگیٹیو صحافی سروج راج عدکاری سے ملاقات کی انہوں نے اپنے ملک میں غر ملکی ایجنسیوں کی جاسوسی سرگرمیوں کی گہری چھانبین کی ہے اور ان پر دو کتابیں بھی لکھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرنل حبیب جس طرح غائب ہوئے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ الزام صحیح ہو کہ اس میں ہسٹرائل ایجنسیوں کا ہاتھ ہے کرتا ہے کہ پتا چلے ان لوگوں کو کہ ہمارے یہاں اتنی انفلنس ہے انڈیا کا موقف یہ ہے کہ اسے اس کیس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کٹمانڈو کے بعد میری اگلی منزل لمبینی تھی پلین سے یہ سفر محض چالیس منٹ کا تھا لیفٹنر کرنل حبیب ظاہر نے کٹمانڈو سے لمبینی کے سفر ایک ڈومیسٹک فلائٹ سے کیا تھا اس کے لیے ٹکٹ انہیں کٹمانڈو میں ریسیف کرنے والے شخص نے دی تھی لمبینی کے لیے پلین پر ثوار ہونے پہ پہلے لیفٹنر کرنل حبیب ظاہر نے یہی اسی جگہ پر اپنی ایک فوٹو کیچی تھی یہ فوٹو سیلفی نہیں تھی اسے کسی دوسرے شخص نے کیچا تھا وہ شخص غالباً ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور وہ شخص اس کیس کی ایک اہم کڑی ہے کرنل حبیب ظاہر کو اقوائے متحدہ کی کسی ملازمت کے انٹرویو کے سلسلے میں لمبینی بلایا گیا تھا لمبینی نیپال اور انڈیا کے درمیان ایک سرحدی قصبہ ہے یہاں بہت مذہب کے بانی گوتم بودھ کی پیدایش ہوئی تھی یہ ایک خالص مذہبی مقام ہے یہاں کوئی کمرشل یا بزنس اکٹیوٹیز نہیں ہوتی لمبینی کا ہوای اڈا انڈیا کی سرحد سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے کرنل حبیب نے اپنی فیملی سے آخری بار رابطہ اسی ہوای اڈے سے باہر آنے کے بعد ایک ٹیکس میسج کے ذریعے کیا تھا میرے اس طرف ائرپورٹ ہے اور اس سے پیچھے لنبنی ہے اس کوئی کھڑا ہوں جہاں وہ ائرپورٹ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے دوری پر ہے اور یہ جو گیٹ دیکھ رہا ہے یہ انڈیا نیپال بارڈر کا پوائنٹ ہے اور یہ بہت 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 با بارڈر ہے یہاں سے ہزاروں لوگ روزانہ ایک دوسری طرف آرتے جاتے رہتے ہیں اس وقت ہمارے تاتھ یہاں کے بہت سینئر جانللس مادو نیپال ہمارے تاتھ موجود ہیں مادو جی یہ بتائیں کہ جب جو کرنل حبیم کی گمشدگی کا معاملہ ہوا تاللہ پتا ہونے کہ اس کے بعد نیپال گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا تو اس کا کیا رہا اس کا کیا نتیجہ نکلا اور کیا کمیشن کی تکوائری اس کے بارے میں نیپال سرکار نے ایک کمیشن بنایا تھا اس سمیت نے سانمین بھی کیا لیکن وہ کوئی نوتیجے پر نہیں پہنچا تو یہ بتائیں کہ جو اس کی کوئی ریپورٹ آئی تھی کوئی اس کو پبلک کیا گیا تھا نہیں آبی تک نیپال سرکار کے غور سے کوئی ریپورٹ پوبیش نہیں کیا ہے کنیتی کی حساب سے پاکستان کو بزا دیا تو ہم کو معلوم نہیں لیکن نیپال سرکار نے کوئی ریپورٹ سارجلنگ نہیں کیا ہے نیپال حکومت کی تپتیش بھلے ہی کسی نتیجے پر نہ پہنچی ہو لیکن ایک بات واضح ہے کہ لیفٹ نائر کرنل حبیب ظاہر لنبنی کے ائرپورٹ اور انڈیا کے سرک کے درمیان ہی کہیں گئے ان کے ساتھ کون سفر کر رہا تھا انہیں یہاں کن لوگوں نے ریسیف کیا یہ وہ اہم سوال ہیں جس کے بارے میں نیپال کے سیکیورٹی ادارے پوری طرح خاموش ہیں پانچ سال بعد بھی کنل حبیب کی گمشد کی پرسرار بنی ہوئی ہے ان کا کوئی سراغ نہیں ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ انہیں لے گئے وہ انہیں کیوں لے گئے موسیقی موسیقی